اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوگے خوش ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہے آج ہم آپ کی ساتھ شیئر کریں گے شاہی پانیر کی ریسپی تو پتیلی ہم نے گیس پر رکھ دی ہے اور گیس کی فلیپ آن کر دی تین اس میں ہم نے ٹاماٹر میڈیم سائز کے کاٹ کر ڈالے ہیں ون این ہاف جو ہے میڈیم سائز کی پیاس کاٹ کر ڈالی ہے جتنے ہم اس میں ٹاماٹر ڈالیں گے اس کی آدھی ہمیں پیاس اس میں ڈال لائیں دو ہری مرچیں ڈالی ہیں چار اس میں ہم لسن کی کلیہ ڈالیں گے اور ہم ایک انچ کا ٹکڑا جو ہے ادرکہ ڈالیں گے کاٹ کر دس پیسز ہم نے اس میں کاجو ڈالیں ہیں اور ہم دو جو ہے تیس پتیس میں ڈالیں گے اور ایک بڑی لہچی ڈالیں گے اور ایک انچ کا ٹکڑا جو ہے ہم اس میں جو ہے دالچینی ڈالیں گے تین لانگ اور تین ہری لہچی ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کشمیری لال میچ ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون اس میں ہم بٹر ڈالیں گے اور ایک کپ پانی بھر کر ڈالیں گے اس کے بعد دھک کر ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ گل جائے شاہی پانیر اور بٹر پانیر سیم ہی ریسپی ہے بس تھوڑا سا چیزوں کی مقدار میں فرق آتا ہے بٹر پانیر تھوڑا سا مسالی دار ہوتا ہے اور شاہی پانیر تھوڑا سا ریچ اور کلاسی ہوتا ہے تو اس کو بھی پکتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تو ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ٹاماٹر بھی اچھے سے گل گئے ہیں چھلکے الگ ہو گئے ہیں ٹاماٹروں سے تو اس کو ہم گیس کو بند کر دیں گے اور تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور اس میں سے جو کھڑے مسالیں ہیں جیسے دارکینیں ہیں اور بڑی لائچی اس کو ہم نکال دیں گے اس کے بعد ہم ساری چیزیں جو ہے مکسر بھی پیس لیں گے ساری چیزیں ہم نے پیس تھی سیمپل فائن پیس بنا دیا ہے اس کو ہم ایک بڑی سی چھنی سے اب ہم اس کو چھانیں گے اس طرح سے اس کو اگر آپ چھانیں گے تو یہ ایک محملی اور سمودھ پیس جو ہے وہ بن جائے گا جو ہے وہ اچھے سے چھن گیا ہے تو اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سٹیپ پر گیس پر ہم نے فرائی پین چڑھایا اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون کے برابر بٹر ڈالایا بٹر جیسے ہی میلٹ ہونے لے گا اس میں ہم ہاف ٹی سپون ہم نے کشمیری لال مچ ڈال لیے اور ہاف ٹی سپون سے کم ہم نے ہلدی ڈال لیے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا کار کے ڈالیں گے تو ساری چیزیں ہم اچھے تھوڑا سا مکس کریں گے گیس کی فلیم آپ لو پہ ہی رکھیں گے نہیں تو مسالے جو ہیں وہ جننے لگیں گے مسالوں کو ہم ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا بھونے کے اس کے بعد ہم پنیر اٹ کر دیں گے اور پھر ہم ہلکے ہاتھ سے پنیر کو چلائیں گے اس طرح سے پنیر ہم نے اس میں دو سو گرام لیا ہے پنیر ہم نے کم ہی رکھا ہے اور گریوی زیادہ رکھی کیونکہ پنیر جو ہے وہ بچے میرے شوق سے کھاتے نہیں ہیں تو اس لیے ہم نے پنیر کو جو ہے کم ہی رکھا ہے تو آپ اپنی حساب سے رکھئے گا تو یہ دیکھئے ہم نے اس میں گریوی ڈال دی ہے مکس کر دی اب ہم اس کو بہت ہلکے ہلکے ہاتھوں سے جو ہے گریوی کو مکس کریں گے اور تاکہ پنیر جو ہے وہ ٹوٹے نہیں اور گیس کی فلیم کو جو ہے ہم میڈیم پہ کر دیں گے اب ہم اس پہ ایک ٹیبل سپون نمک ڈال لیں گے نمک میں چاب اپنے ٹیسٹ کے نصار بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم اس پہ تھوڑا سا کھویا ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم نے جو ہے کھویا ڈال دیا ہے اب ہم تھوڑا سا اس میں جو ہے کسوری میتھی ڈالیں گے فلیم کو ہم بلکل لو کر دیں گے اور ہم اس کو پھر دو سے تین منٹ تک کے جو ہے پکائیں گے اس کے بعد پھر ہم سرف کریں گے تو شاہی پنیر جو ہے جناب بن کے تیار ہو گئی اور بہت زبردست لگ رہی ہے اوپر سے ہم جو ہے گارڈی شک کے لیے جو ہے فریش کریم ڈالیں گے آپ اس کو پراتھا یا تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں گے خوب زبردست لگے گی آپ ضرور ٹرائی کریے گا اس کی گریوی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اگر پنیر ختم بھی ہو جائے تو بھی جو ہے پراتھے کے ساتھ گریوی اگر خالی کھائی جائے تو وہ بھی بہت زبردست لگتی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیے گا چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا بیل آئیکن پریس کر دیے گا تاکہ میری نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو جلد مل جائے تب تک کے لئے اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا